موسیقی کوویٹ نائنٹین کرونا وائرس ڈیزیز 2019 ایک ایسا وائرس جو چینہ کے صوبے وہان میں ڈیسمبر 2019 میں اس کا آغاز ہوا اور اب تک پوری دنیا کے تقریباً ایک سو پچاسی سے زیادہ ممالک میں پھیل چکا ہے کرونا وائرس سے پوری دنیا میں ملنے والوں کے تداد اب تک ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ اگر ہم بات کریں اس کے متاثرین کی اس کے ایفیکٹس کی تو وہ تقریباً 2.32 ملین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلا کیس فروری 2020 میں ریپورٹ ہوا جس کے بعد یہ وائرس پورے ملک میں تیزی سے پھیلے لگا اور ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس سے ملنے والوں کے تداد ایک سو ساٹھ جبکہ اس کے متاثرین کی تداد آٹھ ہزار تک جا پہنچی ہے اس سیچویشن کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے بھی باقی تمام مالک کی طرح ملک میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کیا جس میں سب سے پہلے صبح سیت اور 23 مارچ 2020 کو وزیر اللہ پنجاب نے پنجاب میں بھی لوگ ڈاؤن اناؤنس کیا جو کہ ابھی تک جاری ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں اس کو مزید دو ہفتے کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کے نتیجے میں نہ صرف تعلیمیہ دارے بلکہ تمام کاروباری مراکز کاروباری سرگرمیاں اور کاروباری داروں کو بند کر دیا گیا جس کے نتیجے میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد بروزگر ہونے لگی اور اب تک سینکروں ہزاروں لوگ اپنی نوکلیاں گوا بیٹھے ہیں اس سیچویشن کو دیکھتے ہوئے حکومت نے حالیہ دنوں میں نہ صرف تعمیراتی شعبے کو اپنا کام دوبارہ سے کرنے کی اجازت دی بلکہ تعمیراتی شعبے کے لیے کنسٹرکشن اوڈیننس 2020 کے ذریعے بہت بڑے ریلیف پیکیج کا اعلان کیا کنسٹرکشن اوڈیننس 2020 کیا ہے بلڈرز اور ڈیویلپرز کے لیے اس میں کیا مرات رکھی گئی ہیں ایک عام آدمی کے لیے اس میں کیا پروز اور پونز ہیں ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دو اور اس کے ساتھ دیا گیا بیل آئیکن پریس کرو تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں آئیے اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو آپ کے اپنے چینل میکنگ سے اپنی 17 اپریل کو فیڈرل کیابنٹ نے کنسٹرکشن اوڈیننس 2020 کی منظوری تھی اور اب یہ صدر پاکستان کے پاس سکنیچرز کے لیے بجھوا دیا گیا ہے اس اوڈیننس کے کیا سیلیٹ فیچرز ہیں کیا پروز اور کونز ہیں پوائنٹ نمبر ٹو از تعمیراتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے پر اب آپ سے آپ کا ذراعہ آمدن نہیں پوچھا جائے گا پوائنٹ نمبر ٹری از انکم ٹیکس اور کیپٹل گین ٹیکس سے چھوڑ حاصل ہوگی پوائنٹ نمبر ٹو از تعمیراتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تمام بیلڈرز اور لینڈ ڈویلپرز کو اپنا سرمایہ 31 دسمبر 2020 تک بینکوں میں جمع کروانا پڑے گا اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے وہ پیسہ اگین بینکوں سے ہی نکلوانا پڑے گا یعنی اب جو ٹرانزیکشن ہوگی اور تھرو پروپر چینل ہو پوائنٹ نمبر ٹو از تعمیراتی شعبہ کو سنت کا درجہ دے دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب تعمیراتی شعبہ اگر باہر سے کوئی مشینری یا کوئی مٹینرل نہیں پورٹ کرتا ہے تو اس کو وہ تمام مرات حاصل ہوگی جو کسی دوسری انڈسٹری کو حاصل ہے پوائنٹ نمبر سکس اس اوڈینیس کا اطلاق سبتمبر دوہ سار بائیس تک مکمل ہونے والے تمام مصوبوں پر ہوگا پوائنٹ نمبر سیونڈ اس سیمٹ اور سریعہ کے لاوہ باقی تمام سمان خریدنے پر اب ویدھولٹنگ ٹیکس آئیت نہیں ہوگا پوائنٹ نمبر ایٹ جو بڑا اپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس انڈسٹری کے لیے اب فکس ٹیکس ٹیکس رجیم نافذ کر دے گئی ہے یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی زمین ہوگی آپ کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا اور نورملی ٹیکس آپ کو فیم ربا فٹ یا فیم ربا گز کے حساب سے دینا ہوگا پوائنٹ نمبر نائن اس بیلڈرز اور ڈیویلپرز اب جتنا ٹیکس دیں گے اس کا دس گنا زیادہ تک وہ ٹیکس کریڈٹ کلیم کر سکیں گے پوائنٹ نمبر ٹیکس جو بڑا اپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی کو اب گھر فروت کرنے کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی کیپٹل گین ادار نہیں کرنا پڑے گا پوائنٹ نمبر ٹیکس اگر کوئی شخص نیا پاکسین ہاؤسنگ محصوبہ جو کہ پرائم ایسٹ و پاکستان نے شروع کیا تھا جس کے مطابق پچاس لاکھ گھر بنائے جائیں گے مستحق لوگوں کے لیے اگر اس میں کوئی سرمایہ کری کرے گا تو اس کے اوپر نبے فیصد تک ٹیکس میں چھوٹ ہوگی آئنٹ نمبر ٹویل ف جائدات کی نلامی کے اوپر جو پہلے ٹیکس ریٹ ٹین پرسنٹ تھا اب اس کو کام کر کے فائی پرسنٹ کر دیا گیا ہے یہ تھے کچھ اس اوڈینس کے سیلینٹ فیچرز آئیے اب بات کر لیتے ہیں اس اوڈینس کا اطلاق کن چیزوں یا کن شرموں پر نہیں ہوگا وہ پیسہ یا سرمایہ جو بتا کھوری منی لانڈری یا جرائیم یا دہشت گردی سے اصیر کیا گیا ہے اس سرمایہ پر اس اوڈینس کا اطلاق نہیں ہوگا اس کے علاوہ پبلک اکاؤنٹ ہولڈرز اور جو بے نامی ادارے ہیں وہ بھی اس اوڈینس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے سو اب حکومت نے اپنا وعدہ وفا کر دیا ہے اور بہت بڑا ایک ریلیف پیکج دیا ہے جسے یقین ان اس ملک کی جو معاشی صورتحال بہتر ہونے جا رہی ہے لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ بزنس مین، انڈسٹریلیس، کیپیٹلیسٹ اور وہ لوگ جو لینڈ ڈویلپرز ہیں یا بیلڈرز ہیں وہ اس سکیم کو فردر آگے کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور کس حد تک اس منصوبے سے مستفید ہوتے ہیں سو تینکیو ویری مچ آپ سب لوگوں کا امید کر دوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کے بارے بنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تینکیو